انہوں نے جو حال میں اچھال آیا اس میں خریداری کی لانگ ٹرم انویسٹر نے پندرہ سو کے اوپر خریداری کی ہے چھے سو چالیس روپے کے بھاو پہ انہوں نے آونٹی فیڈز کو خریدا ہوا ہے ان دونوں سٹاک پہ بتائیے لانگ ٹرم کے نظریہ سے لمبی عوضی کے حساب سے کیا رن نیتی اپنائی جانی چاہیے کتنا وقت دینا چاہیے بھارتی ایٹل انہوں نے تھوڑے اوپری لیول پہ ضرور لیا ہے لیکن اگر ان کا نظریہ دیڑ دو سال کا ہے تو دیکھیں ٹیلی کام سیکٹر میں پرائسنگ پاور واپس آ رہی ہے پلس 5G رول آؤٹ ہو رہا ہے تو ایسی کمپنیز میں آپ کو کم سے کم میریموم دیڑ دو سال کا ٹائم فریم لے کے کام کرنا ہے تو ہی رسک ریوارڈ آپ کو فیوربیلی آپ کے فیور میں آئے گا اور بھارتی ایٹل تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس پرکار سے انہوں نے کامپیٹیشن کو مینج کیا ہے ابھی انہوں نے بھی ایک ٹیریفائی کیا ہے تو اس کا بھی اثر آپ کو آنے والے کورٹر کے نمبر میں ضرور دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ نویشت رہی ہے I think 50-60 روپیہ اوپر نیچے ہونے سے کمپنی خراب نہیں ہوتی اور آپ کو definitely اچھا پیسہ بنے گا provided آپ ٹائم فریم تھوڑا لنبا رکھیں